صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ونسلم على سیدنا ومولانا محمد رسوله من نبی الامین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فاول للہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُنَّ عُلُومًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارُ وَكَانَ بَعْدًا مَفْرُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ لِأَمْوَالٍ وَبَلِينٍ وَجَعَلْنَاكُمْ اَمْثَرَ نَفِيرًا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةَ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةَ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ محترم مشایخِ عزام علماءِ کرام خواتین و حضرات اور عزیزانِ گرامی قدر بحمد اللہ تعالی آج اللہ کی توفیق سے ہم آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر اپنے خطاب کا دوسرا حصہ مکمل کر رہے ہیں آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو آیاتِ کریمہ تلاوت کی یہ سورہِ بنی اسرائیل سے پندرمہ پا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے اور یروشلم القدس اس کا تذکرہ کیا ہے بیت المقدس کا اس پر بار بار حملوں کا ہونا اس کا فتح کیا جانا پھر کسی اور کا غالب آ جانا ان کا مغلوب ہو جانا پھر کسی اور کا غلبہ ہونا علیہ آز القیاس تو بیت المقدس پر مختلف وقت کے حملوں اور غلبوں کا ذکر ہے ارشاد فرمایا گیا وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل فِي الْكِتَابِ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطی طور پر بتا دیا تھا یہ سورہ بنی اسرائیل پندرمہ پارہ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا رکوع ہے اور بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر چار سے آیت نمبر چار سے آیت نمبر سات تک یہ چار آیتیں ہیں جن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور طاعتِ الٰہی سے بڑی سرکشی برتو گے پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے جو سخت جنگ جو تھے پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا یعنی وہ جو غالب قوم تھی اس سے ان کو لیبریشن مل گئی آزادی مل گئی اور پھر ہم نے کرم کیا اور اموار و اولاد کی کسرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہاری افرادی قوت میں بھی اضافہ کیا اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے پھر جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی یہاں سے اب وہ بات ہو رہی ہے اس پر مفسرین نے اس دوسرے وعدہ کی گھڑی کی تعبیرات مختلف کی ہے بعضوں نے اسے ماضی سے مطالق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے مطالق کیا ہے تو ماضی سے مطالق اگر ہو تو جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا اگر مستقبل سے مطالق ہو تو مطلب ہوا کہ جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے ظالم کا لفظ اس میں نہیں آیا آیت کریمہ میں ظالم کا لفظ نہیں تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے اور تمہیں مار مار کر تمہارے کرتوتوں تمہارے مظالم تمہاری نافرمانیوں تمہاری بغابتوں اور تمہارے ظلم اور استحصال کی سزا کے طور پر مار مار کر تمہارے چیڑے بگار دیں گے تاکہ وہ مسجد اقصہ میں اسی طرح داخل ہوں غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں پھر اسے طبعہ و برباد کر ڈالیں یعنی کاملاً تمہاری قوت کو طاقت و تاراج کر کے وہ اپنا غلبہ پالیں یہ وہ آیت کریمہ ہے آخری آیت نمبر سات جس کی مفسرین نے بہت سی تعبیرات کی ہیں قرآن مجید کے اس طرح کے مضامین قرآنی پیشینگوئیاں کہلاتے ہیں یہ قرآن مجید کے مضامین کا ایک باب ہے پیشینگوئیاں تو قرآن نے کئی پیشینگوئیاں دی ہیں کئی واقعات اممِ ماضیہ کے پچھلی صدیوں اور زمانوں کے واقعات بیان کیے وہ تو قصص الانبیاء اور قصص الامم ہے امتوں کے اور قوموں کے واقعات اور جو واقعات قرآن مجید اگلے زمانوں میں پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی پیشینگوئیوں میں شامل ہوتے ہیں تو یہ آیتِ کریمہ یا تو اس کا بیان اممِ ماضیہ کے واقعات اور قصص امم سے ہے یا اس دوسری آیتِ کریمہ کا بیان ایک پیشینگوئی ہے سو آئیمہِ تفسیر نے اس موضوع پر صحابہ تابعین اور اکابرین کے حوالوں سے مختلف تعبیرات مختلف اطلاقات اور مختلف انتباقات بیان کیے کہ اس آیت کا اطلاق اس آیت کی اپلیکیشن کس واقعہ پر ہوتی تو میں مختلف تعبیرات میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک تعبیر جو امام ابن جریر تبری نے جامع البیان یعنی تفسیر تبری میں روایت کی ہے اور یہ روایت حضور علیہ السلام کے صحابی حضرتِ حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اب جو تفسیر کرنے لگا ہوں جہاں سے ہم آج کے موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں حضرتِ حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر کے اور اس کا اصل مصداق اور اطلاق بیان فرما رہے ہیں اور امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا جامع البیان میں اور امام جلال الدین سیوتی نے اسی روایت کو لیا اپنی تفسیر الدر المنصور میں تو یہ ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں اور تفسیر الدر المنصور اسی آیت کی تفسیر میں میرے سامنے ہے امام جلال الدین سیوتی کی جس میں وہ بیان کرتے ہیں یہ سارا اخرجہ ابن جریر ان حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی یہ تفسیر جو میں نے امام ابن جریر تبری اور امام جلال الدین سیوتی سے لی اور انہوں نے حضرت حزیفہ بن یمان سے لی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ورمایا تو بطور حدیث اس کو بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت میں ہے کہ اگر تم پھر برائی کروگے تو پھر اور لوگوں کو تم پر دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا جو مار مار کے تمہارے ظلم و ستم کا بدلہ دیں گے تمہارے موں بگاڑ دیں گے اور اسی طرح فاتح اور غالب ہو کر مسجد اقصا میں بیعت المقدس اور القدس میں داخل ہوں گے جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشارہ دوبارہ غالب اور فاتح ہو کر بیعت المقدس میں داخل ہونے کا اشارہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں بیعت المقدس کو فتح کریں گا اور بیعت المقدس کو فتح کر کے پھر اس کی عزت اس کی رونک اس کی آبادی اس کے مقام کو لٹا دیں گے اس کے خزانوں کو اس کی طرف لٹا دیں گے جو لٹ چکے ہوں گے مندتوں سے اور وہ بیان کرتے ہیں خاص بات کہ اس فتح بیعت المقدس میں بیعت المقدس کی اس فتح میں جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگی اس میں سترہ سو جنگی بیڑے استعمال ہوں گے یہ میری آنچ کی گفتگو کا نکتہ آغاز ہے سترہ سو جنگی سفینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے فلک کا نہیں استعمال ہوا یعنی کشتیاں یا جہاز نہیں سفینہ کہتے ہیں اس بڑے جہاز کو جو کئی چھوٹے جہازوں اور کشتیوں کو لے کے چلتا ہے اور آج کی زمینہ میں اس کو بیڑا جنگی بیڑا کہتے ہیں بحری بیڑا تو سترہ سو بحری بیڑے استعمال ہوں گے اور پھر اس بیعت المقدس میں اولون و آخرون سب قوتیں اور قومیں جمع کر دی جائیں گے اب یہ جو توجہ طلب بات ہے اس سے دو باتیں واضح ہوئیں ایک کہ سیدنا امام محمد مہدی جب تشریف لائیں گے تو القدس یروشلم یعنی بیعت المقدس فتح ہوگا آخری بار آپ کے ہاتھوں سے اور میں نے عرص کیا اور آگے چل کے عرص کروں گا اس کی تفصیل کہ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیعت المقدس کو بنائیں گے آپ ایک گلوبل ایمپائر گلوبل سٹیٹ قائم کریں گے عالمی خلافت آپ کا کل زمانہ خلافت کا مختلف روایات آئی ہیں سات سے نو برس بھی آئے ہیں کہ آپ حکومت کریں گے اور بیس برس بھی آئے ہیں یہ زیادہ مختار روایتیں ہیں ویسے اس سے زائد عرصے کا بھی ذکر آیا ہے اب ان دو مقبول اور مختار روایتوں کو جمع کریں سات آٹھ یا نو سال اور بیس سال تو لگتا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ حکومت آپ بیس سال کریں گے مگر اس میں سے سات سال یا نو سال کا عرصہ وہ ہوگا جب آپ خلیفت اللہ علی الارض کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی بیگسٹ گلوبل ایمپائر آف ڈا ورڈ پوری دنیا کی سپریم پاور آف ڈی ورڈ اسلام بنے گا اور پوری روح زمین کے اطراف و اکناف پر خلافت الہیہ خلافت محمدیہ سلطنت اسلامیہ قائم ہوگی آپ اس کے سربراہ ہوں گے اس کے خلیفہ ہوں گے اور خلیفہ علی الارض پوری زمین پر آپ کی خلافت قائم ہوگی یہ جو پیریڈ ہے یہ سات سے نو سال کا عرصہ ہوگا کہ پوری دنیا پر جو آپ کی حکومت قائم ہوگی وہ سات سے نو سال کے عرصے تک ہوگی اور پہلے تیرہ چودہ سال جو ہیں وہ آپ عرب سے لے کر ملک شام قسطنطنیہ روم اور گرد و نوا کی سلطنتیں اور اس طرف کا یورپ یہ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا اور باقی سلطنتیں آپ باید میں فاریسٹ میں اور ساؤتیسٹ میں اس کے بعد فتح کریں گے جب وہ فتح ہو جائیں گی تو گلوبل ایمپائر عالمی خلافت قائم ہوگی جس کا زمانہ سات سے نو سال تک پھر باقی رہے گا کیپیٹل آپ کی حکومت کا بیت المقدس ہوگا دوسری بات اس حدیث سے اور اس تعبیر سے جو عزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب فتح ہوگا بیت المقدس سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ان کی کمانڈ میں تو سترہ سو بحری بیڑے استعمال ہوں گے اب یہاں تھوڑا سا تعمل کریں وہ لوگ اور اسلام کے نادام دوست جنہوں نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا ہے اور اگلے دو تین سالوں میں اعلان کروانے والے ہیں یعنی ایسے خیالات امت کو پہنچائے جا رہے ہیں اور آج بھی اخبار میں یہ چھپ گیا ہے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور ان قریب چند سالوں میں اعلان ہونے والا ہے اور عرب اور عجم کے کئی علماء اور مشایخ نے اس خیال کو فروغ دیا ہے میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو پچھلے چند سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ ہم سیدنا امام مہدی کے ہاتھ پر براہراس بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور کئی کہہ رہے ہیں کہ انہی کو ساٹھ انیس سو ساٹھ کے بعد سے پیدا ہو چکے ہیں اور آج کل ایک سال میں دو سال میں اعلان ہونے والا ہے اب سوچنے کی بات ہے اگر ان کے ظہور کا وقت این قریب آ چکا ہے تو کوئی کام سمجھ لیں چھو منتر کی شکل میں نہیں ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ایک چھو منتر حکومت نہیں ہوگی پورے نیچرل پروسس کے ساتھ دنیا کے ایونٹس اس طرح بدلتے جائیں گے کہ وہ وقت آئے گا کہ اسلام ایک عالمگیر حکومت کا مالک ہو جائے ایک نیچرل پروسس ہوگا لوجیکل سیکونس ہوگا عالمی ایونٹس کا عالمی واقعات کا یہ نہیں ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام مکہ موظمہ میں حرم کعبہ میں اعلان کر دیں اور دو تین سال کے بعد پوری دنیا کو تاخت و تاراج کر کے تو بیت المقدس کیپیٹل بنا کے عالمی حکومت قائم ہو جائے اب یہ حالات دنیا کے دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے اور کیا مسلمان امت آج سترہ سو جنگی بیڑے ایک بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جمع کرنے کی پوزیشن میں قریب آگئی ہے میرا تو خیال ہے ان غریبوں کے پاس ایک بڑا جنگی بیڑا بھی ابھی تک نہیں ان کا تو اپنا بیڑا خرک ہوا پڑھائے اپنے بیڑے غیروں کو دے چکے اور اپنی بیڑیاں ڈبو چکے اپنے بیڑے غیروں کو دے چکے اپنی بیڑیاں ڈبو چکے انہوں نے اگلے دو چار پانچ دس سالوں میں کون سے سترہ سو بہری بیڑے لے کر بیت المقدس پہنچنا ہے ایک نیچرل ایوینٹس ہوں گے اتنا وقت ابھی درکار ہے جن میں تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لائیں گے بڑی بڑی طاقتیں طاقت و تاراج ہوں گی آج جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وہ ٹوٹیں گی بڑی طاقتوں کا خمار خات میں ملے گا عالمی سطح پر بیلنس آف پاور ٹوٹے گا تشکیل نو ہوگی عالمی طاقت کے توازن میں کئی طاقتیں اوپریں گی کئی مٹیں گی اور اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے میں نے کوشش کیے حد تل موسیٰ جتنا زخیرہ حدیث ملے اس کا متعلق کر سکوں اس میں سے گزر جاؤں راتیں لگائی ہیں اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور اس وقت کے واقعات میں اس طاقت کا کہیں ذکر نہیں ملا اس طاقت کا کہیں ذکر نہیں ملا اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں میرے اخذ کرنے میں بھئی غلطی ہو سکتی ہے میں زندگی میں کبھی دعوے دار نہیں رہا کبھی کسی معاملے کا دعویٰ کرنے والا آدمی نہیں میں تو آجز ناکس اور سب سے کم تر اور کہتر ہوں توفیقِ الٰہی اور فیضِ مستخیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے جو توفیق ہوتی یہ اخذ کرتا ہوں استبات کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جتنا فہم اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کا رسول جتنی خیرات کرتا ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اشارہ دیتا ہے اس سے اخذ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے آنے تک یہ طاقت مٹ چکی ہوگی یہ طاقت مٹ چکی ہوگی یہ طاقت مٹ چکی ہوگی یہ طاقت اکبر مٹ چکا ہوگی پھر اور طاقت ہوں گے اور مغربی دنیا میں کرسچن اور جوئش ورلڈ کا جوئنٹ جو ہوگا مغربی دنیا میں احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کا مغربی سمط طاقت کا توازن یورپ کے ہاتھ میں ہوگا اور یورپ میں پوری طاقت کا کیپیٹل یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں احادیث کے مطالعے سے سینکڑوں احادیث کے مطالعے سے سینکڑوں احادیث کے مطالعے سے کہ مغربی دنیا کی طاقت کا توازن لگتا ہے کہ یورپ کے پاس ہوگا اور یورپ کا کیپیٹل روم ہوگا وہ اٹلی کا دارالحکومت ہے یہ جو کچھ میں گیدر کر رہا ہوں احادیث سے اب یہ تغیرات آئیں گے سیاسی تو قومیں اٹھتی ہیں اُبھرتی ہیں مٹتی ہیں طاقتور ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اور اس طرح بنتے رہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے آج کیپیٹل یونیفائی ہوا ہے یورپ تو انہوں نے اپنا کیپیٹل بیلجیم کو بنایا ہے کچھ بائید نہیں کہ اس آنے والے وقت میں یورپ اپنا کیپیٹل روم کو ڈیکلیئر کر دے حالانکہ بیلجیم کا جو شہر ہے برسلز وہ بیلجیم یورپ کا سب سے بڑا طاقتور ملک تو نہیں ہے چھوٹا سا ملک ہے مگر اس کے محلے وقوع کی بنات پر انہوں نے اپنا یورپ کا کیپیٹل ڈیکلیئر کر رکھا ہے تو یورپ کی پارلیمنٹ وہاں بیٹھتی ہے کیپیٹل سیٹ ہے اس سے ذہن کو یہ لائن ملتی ہے کہ شاید اس زمانے میں یورپ کا کیپیٹل روم ہوگا جو ایٹلی کا دار لکومت ہے اور اس سے مختلف تعبیر بھی ہو سکتی ہے میں تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہی عرض کر رہا ہوں اور اس بڑی طاقت کا نام و نشان اس دور کے واقعات میں نہیں ملا یعنی وہ پس منظر میں چلی گئی ہوگی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہوگی تو فرمایا کہ وہ سیدنا مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب وہ بیعت المقدس کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ فتح کریں گے اور دوسری چیز میں نے عرض کی کہ حالات اس طرح کے ہو چکے ہوں گے کہ وہ سترہ سو بحری بیڑے لے کر محاصرہ کر کے جنگ لڑیں اور بلاخر فتح یاب تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے میں کتنی مدد درکار ہے میں نے یہ عرض کر دیا تھا آپ کے ذاتی خصائص اور علامات کو میں نے بیان کر دیا تھا جو تین چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تین شخصیتیں بیق وقت ظہور پذیر ہوں گی پہلے سیدنا امام مہدی علیہ السلام پھر ان کی زندگی میں دنجال اور پھر دونوں کی موجودگی میں سیدنا عیسی علیہ السلام کا نزول سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی پیدایش مدینہ طیبہ میں ہوگی ایک قصبہ اس وقت مدینہ طیبہ کے گرد و نوہ میں ہوگا اس کا نام ہے کرعہ اس میں پیدا ہوں گے یہ میں نے بتایا کتب اہل سنت اور روایات اہل سنت کے مطابق پچھلی بار ارز کر دیا تھا میں چونکہ پوری امت کے ہر مکتب فکر کی بات سمجھا دیتا ہوں اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کا نکتہ نظر یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے اب دوبارہ پیدائش نہیں ہوگی بلکہ ان کا ظہور ہوگا ہر کسی کو اپنے اپنے نکتہ نظر پہ رہنے کا حق ہے تو احادیث اور روایات جو کتب اہل سنت میں ہیں اس کے مطابق ولادت مدینہ طیبہ کے قرعہ میں ہوگی اور آپ تیس سے چالیس سال کی عمر تک کا عرصہ وہی مدینہ پاک میں گزاریں گے اس کے بعد آپ کی بیعت مکہ معظمہ میں ہوگی ایک حج کے موقع پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے دست یک دست پر انیشل تین سو تیرہ اکابر امت بیعت کریں گے اور سات اکابر سات مشایخ علماء امت وہ بھی پہلے بیعت کریں گے بعد ازا اپنے وقت پر جب بیعت المقدس فتح ہوگا تو آپ ہجرت فرما کر القدس تشریف لے جائیں گے اور آپ کا capital القدس ہو جائے گا دوسرا شخص دجال ظاہر ہوگا میں نے کچھ حولیہ مبارک بیان کر دیا تھا سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا درمیانہ قد ہوگا آپ کا اکیرہ جسم ہوگا سیاہ بال ہوں گے ظلفیں ہوں گی آنکھیں بڑی ہوں گی اور سرما لگا ہوا محسوس ہوگا سرما لگائے بغیر چیرہ سفید گورہ سرخی مائل ہوگا چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کوکب اندر ریون لگیں گے نور نکل رہا ہوگا اور آپ کا جو حسن ہے شخصیت وہ عربی ہوگی اور جسامت عجمی لگے گی مطلب ہے کہ شخصیت عرب و عجم کے خواص کی جامع ہوگی عرب و عجم کے خواص کی میں اس کا معنی یہ لے رہا ہوں بین الاقوام ہستی ہے عالم گیر خلیفہ امت ہیں اور اللہ کے آخری خلیفہ اور امام ہیں اور حدیث پاک میں آیا یہ امت کے زمین پر اللہ کے آخری اور بار میں خلیفہ اور امام ہوں ہوں حدیث سپاہ میں اور آپ کی پیشانی کھلی ہوگی چوڑی پیشانی ہوگی ناک مبارک بینی مبارک اونچی ہوگی دانت آگے سے کھلے ہوں گے اس میں سے نور نکلے گا سر پہ امامہ باندھتے ہوں گے اور ابھی تو عرب میں مکہ مدینہ میں امام والوں کا وقت بھی نہیں آیا وہاں بھی امام پہننے والے تو ابھی نہیں ہوتے زیادہ تر رمال رکھتے ہیں وہ صرف قسم کا کڑائی والا ابھی وہاں کا کلچر امام وں میں نہیں بدلہ یہ باتیں سمجھنے والی اور یہ درست ہے کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے آپ کے ظہور سے قبل اور زلزلے کسرت کے ساتھ ہوں گے اب بعض اوقات ایک دو لفظ کو لوگ دیکھتے ہیں زلزلے تو کہیں بڑا زلزلہ آگیا تو سمجھ لیتے ہیں بس امام مہدی سے پہلے والا زلزلہ آگیا نہیں ہے وہ وہ زلزلے ہوں گے کہ آپ ان زلزلوں کو بھول جائیں گے حضور علیہ نے فرمایا دیکھئے کررہ ارضی صرف پاکستان تو نہیں ہے آقا علیہ سلام نے فرمایا تین بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جن کے نتیجے میں زمین دس جائے گی فرمایا ایک مشرق کی طرف اس کررہ ارضی کے مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف اور ایک سرزمین زمین بہت بڑی ہے آپ کملی لے کے نکلیں گے چادر اڑ کر اور آپ ہی کے زمانے میں دجال آئے گا اس کا بھی خیال ہے کہ حلیہ بیان کر دوں لوگوں نے دجال بھی بجائے کسی شخصیت کے ملکوں کو سٹیٹس کو اپنی اپنی مرضی کی تعبیرات کر رکھی یہ دجالی قوتیں ہیں جو اصل دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں اور کچھ اللہ والے اور دین کی خالص سچی تحریکیں وہ مہدوی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی قیامت کا راستہ صاف کر رہی ہیں کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو دجال کے لیے ماحول بنا رہی ہیں امام مہدی کے انقلاب عظیم کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں اور وہ اس صدی کے مجدد آزم اور مجدد آخری ہوں گے آخری مجدد ہوں گے اور مجدد آزم ہوں گے اور آگے میں حدیث کوٹ کروں گا ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی انہیں اس آخری غوث ہوں گے امت کے یہ ان کا روحانی درجہ ہوگا اور یہ غوث غوثیت کبرہ اور ولایت عظمہ ہوگی یہ غوث کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ہر زمانے میں کائنات میں ایک غوث ہوتا ہے وہ غوثیت سغرا ہے یہ غوثیت کبرہ اور ولایت عظمہ ہوگے یہ اس وقت اب دجال کا سن نے تھوڑا سا تذکرہ دجال آئے گا ستر ہزار یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی بیش قیمت دبیز کے کپڑے کا لباس ہوگا اور وہ دجال شام اور عراق کے درمیان اسفہان کے قریب ایک مقام ہے وہاں سے نکلے گا اسفہان کے قریب ایک مقام وہاں سے نکلے گا وہ دجال اور وہاں ایک بستی ہوگی اس بستی کا نام یہودیہ ہے اس بستی میں سے دجال نکلے گا اسفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا یہ بھی جوان ہوگا سیدنا امام مادی علیہ السلام بھی جوان ہوگے ان کی عمر تیس سے چالیس برس ہوگی اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت چالیس برس عمر مبارک ہوگی یہ بھی جوان ہوگا عبدالعزہ نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا اس کی ہم شکل ہوگا اس کا رم گندمی ہوگا دجال کا بال اس کے پیچدار ہوں گے آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانہ ہوگا دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوگی اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکیں اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے تینوں حرف الگ لگ ہوں گے ماتھے پر پڑا لکھا انپڑ ہر کوئی پڑھ لے گا کافر اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گدہ لکھ دیا گدے پر سوار ہوگا لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورلڈ ہے وہ دور گدوں کا نہیں ہوگا اور گدے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤن دفعہ تا نہیں کر سکے گا اتنے تیز رفتار گدے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے اور گدوں کا عروج تو آج کے دور میں پتہ نہیں آگے گدے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں جو گدے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان ان کے درمیان چالیس ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا یہ ایک بالشت نو انچ کی بنتی ہے تقریبا چالیس ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسی میٹلی تیس فٹ کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں اور اشارہ جہاز کی طرف ہے گدہ اس لیے کہا سمبولک ورل کہ گدے کے کان کھڑے ہوتے ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے گدے کے کان ایسے کھڑے ہوتے اس سمت لگتا ہے کہ سمبولک علی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدے کے کانوں کی ترے کھڑے ہوں گے اور دونوں بازو کے درمیان تیس فٹ کا فاصلہ ہوگا اس وقت کسی کون کورڈ بہت بڑے جہاز کی طرف تیز رفتار جہاز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا راؤنڈ کروا دے گا اس تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا اس کی لپیٹ میں ہوگی ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے اور بیعت المقدس کی حد کے باہر رہے گا اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر سات دروازے ہوں گے فصیل ہوگی ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا بڑا وقت پڑا ہے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور دجال کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بطور خاص بین ہوگا اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے مکینان حجاز کے اور مدینہ کے وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیق کہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بن جائیں گے وہ امام بہتر ہے اگر دجال کی صحبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دے دجالی فیشن ترک کر دے میں اپنی بینوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں شاید اس جرت سے آپ کے شہروں کے پاس طاقت نہیں کہ یہ جملے آپ سے بول سکیں وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا مگر میرا حق ہے میرا منصب ہے آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں تا کہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار حضور علیہ سلام سے لے کر امام مہدی علیہ سلام تک کے راستے میں وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا تیسری ہستی عیسی علیہ سلام ہے جن کا نزول ہوگا وہ بھی سخت تاریخ رات میں نازل ہوں گے یا مسجد عموی دمشق کے مشرقی منارے پر یا بیت المقدس میں دو جگہیں ہیں جہاں عیسی علیہ سلام کا نزول ہوگا اور ان کا حلیہ بھی سن لیں تھوڑا سا حضور علیہ سلام کے ایک سحابی تھے حضرت اروع ابن مسعود رضی اللہ تعالی آقا علیہ سلام نے فرمایا شکل میں اروع بن مسعود کے مشابہ ہوں ان کا نہائیں گے تو بال چمکیں گے سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح کترے ٹپکیں گے جسم پر ایک زیرہ ہوگی ہلکے زرد رنگ کی دو چادریں دو کپڑے زیب تن ہوں گے اور اس زمانے کے سال ترین آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں ابتدائی طور پہ ان کے گروہ میں شامل ہوں گے بارہ سو افراد آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت امت مسلمہ کا امیر اور امت مسلمہ کا امام علی اطلاق امام مہدی علیہ السلام ہوں گے بیت المقدس میں نماز فجر کا وقت ہوگا اقامت ہو چکی ہوگی سیدنا امام مہدی علیہ السلام یہ جتنا کچھ میں بیان کرنا ہوں ایک ایک جملے پر احادیث کی سینکڑوں کتب کے ریفرنسز سب موجود ہیں اگر میں ہر ایک بات کے ساتھ وہ ساتھ پڑھنے اور دکھانے لگ جاؤں تو پھر یہ چار جمعوں پر خطاب چلا جائے گا اقامت ہو چکی ہوگی تو جب عیسی علیہ السلام پہنچیں گے نماز فجر کے لیے تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھ کر پہچان کر کہ عیسی علیہ السلام آگئے مسلح سے پیچھے ہٹنا چاہیں گے آپ ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے کہ نئی امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے انکاری ہیں یا ان کے مقام و مرتبہ کے انکاری ہیں یا ان کی امامت علل اطلاق کے انکاری ہیں انہیں توبہ کر لینی چاہیے اس لیے کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث سمیت کتب حدیث کی سینکڑوں احادیث نبلی کے انکار کا بعض علماء نے تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا متلک انکار کرنا کفر تک قرار دے دیا ہے اہل سنت میں جو مذہب مختار ہے وہ کفر نہیں ہے اہل تشیع کے ہاں ہوگا تو اہل سنت کے ہاں مذہب مختار ان کا انکار کفر نہیں مگر ان کے انکار کا گمراہی ہونا فرمان مصطفیٰ کی نافرمانی ہونا اور گمراہی اور زلالت ہونے میں کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں ہے باقی گمراہی ہونا فسق ہونا یا کفر ہونا یہ علمی اور فقہی باریک بیسیں ہوا کرتی ہیں ان سے نفس مسئلہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا چنانچہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے اور عیسی علیہ السلام ان کی اقتدام نماز ادا کریں جب نماز کے دوران جب رکوع سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر باواز بلند جملہ کہیں گے اعلان کریں گے قتل اللہ الدجال و اظہر المؤمنین اللہ نے الدجال کو قتل کر دیا اور مؤمنوں کو غالب کر دیا یہ رکوع سے سر اٹھاتے ہی حالت قومہ میں سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد اعلان کر دیں گے نماز سے فارغ ہو کر عیسی علیہ السلام سامنا دروازہ کھولیں گے جب دروازہ کھولیں گے تو اس کے پیچھے دجال ستر ہزار یہودیوں مسلح یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے بعد جہاد آخری شروع ہو جائے گا اور فلسطین کے دہاد کرتے کرتے پھر پہاڑوں پر مسلمان محصور ہوں گے وہ اتر آئیں گے جہاد میں شریک ہو جائیں گے عیسی علیہ السلام کی سانس جس جس کافر یہودی پہ پڑے گی وہ بل آخر دجال بھاگ اٹھے گا عیسی علیہ السلام اور سیدنا امام مادی علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور تلواروں کے ساتھ قتل کریں گے جس مقام پر دجال قتل ہوگا اس مقام کا نام باب لد ہے لد فلسطین میں ایک جگہ ہے احادیث مرفوع میں اس کی تائین کر دی گئی ہے آج کل بھی لد کے نام سے جگہ موجود ہے قرمان جائیں آقا پر چودہ سو سال پہلے اس آج کے کریہ کی بات نام بتایا اور وہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور اسرائیلی حکومت نے وہاں لد کے مقام پر اس کا چھوٹا سا ائرپورٹ بھی موجود ہے یہ دجال کا خاتمہ ہوگا باقی چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد ارز کرتے ہیں اب ہم امور کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس سال سے پہلے میں نے بتایا تین بڑے خصف ہوں گے مشرق مغرب اور عرب کے اندر اتنے بڑے زلزلیں بیق وقت آئیں گے کہ زمین کے بیج طریق سے دس جائیں آپ سے قبل سورج خاص نشانی کے ساتھ تلو ہوگا اور یہ سورج کا مغرب سے ایک اور نشانی ہو جائے مشرق کی طرف سے ایک ستارہ بہت لمبی دم والا اور بڑا روشن تلو ہوگا دیر تک پوری دنیا اس کو دیکھیں گے رمضان المبارک جو پہلے آئے گا اس میں پہلی تاریخ کو سورج گرین ہوگا اور ایک ہی رمضان میں دو بار چاند گرین ہوں گے اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا سورج گرین اور دو بار چاند گرین جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہوگا حرم کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور بیعت ہوگی اس حج پر مینہ کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی قبائل کے درمیان مقاتلہ ہوگا بہت بڑا خون خرابہ ہوگا اور بڑی تباہی آئے گی اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ کو ڈھونے گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے وہ پناہ امام آیت کے بعد سلسلہ فتوحات کا بعد ازان شروع ہوگا سب سے پہلے پورے سرزمین عرب پر سیدنا امام مادی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی عرب کی سرزمین پر حکومت قائم کرنے کے بعد آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے اولا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جو یزید کے قبیلہ سے ہوگا اس کا تعلق یزید بدبخت اور ملعون اس کے قبیلہ سے تعلق ہوگا وہ اٹھے گا ملک شام کے علاقہ سے اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گا اور کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے ہزار ہاں افراد کو قتل کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ ایک لاکھ تک افراد اپنے مارکے میں شہید کر دے گا قتل کر دے گا اس کے بعد مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خراسان کا لفظ آیا ہے واضح طور پر اور احادیث میں کوفہ کا بھی لفظ آیا ہے واضح طور پر اب کوفہ اور پورا بلاد خراسان اس خطے سے حضور علیہ السلام کا جھنڈا اکثر اور بیشتر جو آپ غزبات اور جہادوں میں استعمال فرماتے اس کا رنگ سیاہ تھا سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر خراسان کی مشرقی جانب سے لشکر نکلیں گے سفیانی کے مقاتلہ کا بدلہ لینے کے لیے اور وہ لشکر جنگ کرتے 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 آگے بڑھیں گے اس لشکر کی قیادت جو کالے جھنڈے لے کر افواج نکلیں گی خراسان سے کوفہ سے اور بلاد مشرق سے اس کی قیادت خاندان بکمیلہ بنو تمین کا ایک جوان شخص شعیب بن صالح التمینی کر رہا ہوگا یہ کمانڈر ہوگا اس فوج کا شعیب بن صالح التمینی یہ جوان شخص ہوگا اس کا اکہرہ بدن ہوگا اور چھوٹی داری ہوگی وہ اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے سفیانی لشکروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوا آگے بڑھتا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقوں کی فتوحات کرے گا سفیانی کو خبر ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے آگئے ہیں مکہ ظہور ہو رہا ہے وہ بہت بڑا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گا وہ لشکر جب مکہ سے مدینہ جانے لگے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ اس مقام پر زمین پھٹ جائے گی اور اس کا سارا لشکر خرق ہو جائے گا دفن ہو جائے گا یہ واقعہ سن کر شام سے کافلے چل پڑیں گے چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے اور درجنوں نہیں سینکڑوں حدیث سیاستہ اور غیر سیاستہ سینکڑوں حدیث اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ سینکڑوں امام مادی علیہ السلام کے ظہور سے این قبل بہت بڑی نشانی مقام بیدہ پر اس لشکر کا زمین پھٹنے سے غر کو جانا اس کی خبر پہنچے گی تو ملک شام سے لشکر بھی چلیں گے اور چالیس عبدال پوری دنیا سے پر چالیس عبدال رہیں گے اس کی بحث الگ ہے کہ ان کا تعلق ملک شام سے کیسا اور کس طرح ہے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں وہ چالیس کے چالیس عبدال چل پڑیں گے اور سرزمین عراق کے کل اولیاء چل پڑیں گے تو اولیاء و عبدال مکہ معظمہ میں آکر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر لیں پھر اس کے بعد شویب بن صالح حاشمی کا لشکر چلے گا امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے اور بعض روایات میں آیا ہے وہ بھائی والد کی طرف سے ہوں گے والدہ ایک نہیں ہوگی جس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی ایک سے زائد شادیہ ہوں گی والد کا نام عبداللہ ہوگا اور آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا حسنی اور حسینی ہوں گے والد کی طرف سے حسینی والدہ کی طرف سے حسنی فاطمی والد کی طرف سے دوسری زوجہ سے آپ کا بھائی ہوگا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کا چچہ زاد بھائی وہ اب یک لشکر لے کے چلے گا یہ سب لشکر مل جائیں گے اور مل کر شعیب بن صالح التمیمی اور الحاشمی کے سب وفد لشکر اور مصطفی سیاہ جھنڈوں کی حامل افواج یہ سارے سیدنا امام مہدی کی خدمت میں آئیں گے اور ایک لشکر عظیم لشکر جرار اور سووے قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا ملک عرب پر آپ کی سلطنت قائم ہو جائے گی عرب کی پوری سرزمین سیدنا امام مہدی کی حکومت تو خلافت میں ہوگی اب آپ عالمی خلافت کے قیام کے سلسلے میں جائیں گے اب قسطنطنیہ آج استمبول ہے اور رضول السلام نے فرمایا ترکوں کے ساتھ بھی جنگ ہوگی ترکی کبھی ذکر کیا اور فرمایا ترکی بھی فتح کیا جائے گا جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے اور سال دو چار پانچ سالوں میں ان کو نکالنے والے ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے اور جب امام مہدی علیہ السلام فتح کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں کے حالات بدل چکے ہوں گے اور کسٹنطنیہ روم کا کیپٹل ہوگا گویا آج کا اسٹمبول یورپ کا حصہ بننے کی طرف تو جا رہا ہے ترکی نے یورپ میں شامل ہونے کا اپلائی تو کر رکھا ہے انہوں نے دس سال کنسیڈریشن کے لیے دیئے ہوئے ہیں کہ دس سالوں میں آپ کس حد تک اپنا دین اور ایمان ختم کرتے ہیں تو آپ کی افواج کی سب سے بڑی چھامنی اور کیپٹل دمشق ہوگا بیک سپورٹ دمشق سے ملے گی اور قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد تفصیل آگے عرض کرتا ہوں پھر آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے پھر بلاد روم فتح ہوں گے ہم روم چونکہ یورپ کا حصہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روم یا قسطنطنیہ اس وقت کے یورپ کا کیپٹل سٹی ہوگا کیپٹل سیٹ ہوگی گویا بلاد روم اور قسطنطنیہ کا فتح کرنا اشارہ دیتا ہے کہ اس وقت کا طاقتور حصہ یورپ یہ فتح ہوگا بیت المقدس کے کیپٹل پر تخت پر بیٹھیں گے اس کے بعد آپ اپنی افواج پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بیجیں گے آپ بھی آپ نہیں ہوں گے میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ بھی آپ نہیں ہوں گے اپنے آپ سے نکل جانا اور اپنا آپ کھو دینا یہ عمل تو شروع ہو چکا مگر آپ اپنے لشکر بھیجیں گے ہندوستان کی فتح کے لیے ہند اور سندھ کی فتح کے لیے لشکر جائیں گے میں ان کو آگے بیان کروں گا ہند اور سندھ کی فتح کے لیے جائیں گے لشکر یہاں سے میں سلسلہ احادیث کا آغاز کر دوں اس کے بیان کا نسائی شریف آپ کو ملوم ہے سیاستہ کی کتاب ہے اور میں نے اپنے پورے تصور کا خاکہ اور بنیاد بنیادی طور پہ سیاستہ پہ رکھی اور پھر دیگر کتب حدیث اور آئیم حدیث کی تصریحات اور تحقیقات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 حدیث ہند کا غزوہ ہوگا اور یہ ہند کا غزوہ نہ محمد بن قاسم والا ہے نہ سلطان محمود اکثر کتب حدیث میں سوائے نسائی نے کتاب الجہاد میں دیا ہے مگر باقی تمام کتب حدیث میں انہیں ابواب الفتن میں بیان کیا ہے اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ علیہ سلام اور سیدنا مادی علیہ سلام کے نزول کے ساتھ مل کر بیان کیا ہے اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غز نوی کی جو پہلی دو فتوات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے یہ قرب قیامت کی ادبار فتن کی پتوات ہے تو آقا علیہ نے فرمایا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلما غز وطل ہند فان ادرکت ہا انفق فیہا نفسی ومالی فان اکتب کنتم من افضل الشہدہ وان ارج فان اب حریرہ المحرر آقا علیہ نے فرمایا حضرت اب حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرج کروں گا اور اگر غزوہ ہندوستان میں میں شہید ہو گیا تو افضل الشہدہ ہوں گا اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے اسی طرح دوسری روایت کی الفاظ ہے حدیث نمبر 31 73 پھر حدیث نمبر 31 74 یہ اور پھر تیسری حدیث 31 75 اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہندو کی بات ہو رہی ہے یہ پہلے والے اکثر میں اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوہ وہی تھے جو ہو چکے نہیں نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرع کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تاجین کر رہی ہے سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان سے مروی قال قال رسول اللہ صلی اللہ فرمایا دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دو ذکی آگ سے آزاد کر دیا ہے ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا دوسرا لشکر ادھر ایسے علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکر وں ہند قاسم اور سلطان محمود غز نوی کی جو پہلی دو فتوات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوات ہیں تو آقی علیہ السلام نے فرمایا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم غز وطال ہند فان ادرکت ہا انفق فیہا نفسی ومالی فان اکتب کنتم من افضل الشہداء وان ارجع فان ابو حریرہ المحرر آقی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا اور اگر غزوہ ہندوستان میں میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزق کی آگ سے اس جنگ سے بچنے والے دوزق کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں حدیث نمبر 31 73 پھر حدیث نمبر 31 74 یہ نسائی شریف میں اور پھر تیسری حدیث 31 75 اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے یہ پہلے والے اکثر میں اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے نہیں نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرع کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تاجین کر رہی ہے سوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مربی یہ قال رسول اللہ صلی اللہ فرمایا دون اشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزت کی آگ سے آزاد کر دیا ہے ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکروں کا ذکر کر رہی ہے ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے ہندوستان سندھ یعنی ہند سندھ یعنی پاکستان اور چائنہ سین بھی فتح ہوگا یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیا جائیں گے زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس طرف جہاد میں مصروف ہوں گے اور ان کا بیجا ہوا لشکر غزوہ ہند میں مصروف ہوگا اور حدیث بتا رہی ہے با یک وقت دو لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر مہدی علیہ السلام کا بیجا ہوا لشکر وہ بلاد روم بلاد قسطنطنیہ اور دجال کے قتل کے جہاد میں شریک ہوگا قتل دجال والا لشکر ادھر غزوہ ہند سندھ ہند اور چائنہ کی مطوحات کا لشکر فرمایا یہ دو لشکر ایسے ہوگے کہ جو شہید ہو گیا اب ذر شہدہ ہوا جو بچ گئے دو ذکیاء سے آزادی کا پروانہ پا گئے اور اس لیے اس کو کر رہا ہوں کہ پھر اس کے ساتھ امام نسائی نے غزوہ ترق اور غزوہ الہبشا کا بیان کیا اس کے ساتھ وہ لائے ہیں بیان یہ نسائی شریف تھی اب یہ کتاب میرے پاس ہے امام ابن کثیر کی انہایہ یہ کتاب انہوں نے میں پھر اس بات کی تصریح کر رہا ہوں مطلقا فتن اور ملاہم پر لکھی یعنی قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے سیدنا مادی کی پھر آمد دجال کا ظہور اور عیسی کی آمد اور نزول اس زمانے میں جو واقعات ہوں گے ان واقعات اور فتن کا بیان کیا ہے امام ابن کثیر نے انہایہ فی الفتن اس کے اندر امام ابن کثیر نے ہند اور سند کو فتح کرنے کی غزبات کا بیان کی آمد اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال یکون فی حاضح الام بعص الی سند وال ہند آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں قرب قیامت کی جو علامات ہوں گی اور قرب قیامت میں جو ملاہم جنگیں اور فتوحات ہوں گی اس بات میں فرمایا کہ میری امت میں لشکر روانہ کیا جائے گا سند اور ہند کی طرف جو سند یعنی سند خطہ پاکستان اور ہند خطہ ہندوستان کی فتوحات انجام دیں گے اور اس سے پہلے ملک عرب حضور اسلام نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا مہدی فتح کر کے اپنی سلطنت و خلافت ملک عرب پر پہلے ہی قائم کر چکا ہوگا اب اس کے بعد یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیثیں اس لیے کوڑ کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کا فتح ہونا پاکستان کا فتح ہونا ادھر بیت المقدس اور کسطنطنیہ کا فتح ہونا اور بلاد روم اور یورپ کا فتح ہونا اور چائنہ کا فتح ہونا یہ سب سیدنا امام مہدی کے دست یک دست پر ہوں گے تو جو امام مہدی کو ابھی دو چار سالوں میں نکال نہ چاہتے ہیں سوچنے کیا وہ وقت آگیا ہے حالا اتنے سازگار ہو گئے ہیں عالمی طاقتوں کا تبازن بگڑ کر ایک نیا تبازن تشکیل پذیر ہو گیا ہے ابھی تو ہندوستان سپر پاور بن چکا ہے اور سپریم پاور کے بننے کے خواب دیکھ رہا ہے ادھر چائنہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی نصف آبادی صرف دو ملکوں میں چائنہ اور ہندوستان میں آگئی ہے اور ٹکنالوجی میں انفومیٹن ٹکنالوجی میں انڈیا امریکہ سے آگے چڑھا گیا ہے امریکہ نے اپنی یونیورسٹیوں کے کیمپسز انڈیا میں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نورت امریکہ نے انڈیا کو انگلیش سپیکنگ کنٹریز میں شامل کر لیا ہے انگلیش سپیکنگ کنٹریز میں انڈیا کو ابھی تو یہ سندوں پر جا رہا ہے اور پھر امریک چائنہ اور ہندوستان کا ایک مقابلہ ہے اور پاکستان تو اپنے حال پر ہے امام مادی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب وہ اس پوزیشن میں ہوگے کہ لشکر بھیجیں گے اور ان کا بھیجا ہوا لشکر جس کا اشارہ آقا علیہ السلام نے کیا سندھ کی سرزمین پاکستان کو فتح کرے گا پورا ہندوستان فتح کرے گا چائنہ فتح کرے گا اس طرح فتوحات مشرق مکمل ہوں گی اور سلاتین ہند قیدی بنا کر بیت المقدس کے تخت پہ پیش کیے جائیں گے اب یہ مسند امام محمد بن ہنبل ہے اس کی حدیث دے رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بھی روایت کیا انہو قال یکون فی حاض الامت باث الہ سند والہند سند اور ہند میں اور لفظ بولا باثن آپ دیکھیں یہ امام مادی اور عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں لشکر دے اور آقا نے فرمایا اگر میں نے پا لیا اور شہید ہو گیا تو بڑا درجہ ہوگا اور اگر اس میں بچ گیا احمد کو سبق دے رہے ہیں یعنی جو بچ گیا تو وہ دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا یہ امام محمد بن حنبل کا بیان تھا اور پھر یہ جو اسی زمانہ میں میں نے ارز کیا فتح بیت المقدس ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی مسند امام محمد بن حنبل میں ہے انہو قال یخرج من خراسان رعیات سود خراسان سے کالے جنڈے والی فوجیں نکلیں گی لا یرد دوہ شیعن کوئی لشکر کوئی فوج ان کو رد نہیں کر سکے گی برتے برتے حتی تن سبب ایلیاء حتی کہ فتح کر کے اپنا جنڈہ ایلیاء ایلیاء بیت المقدس کو کہتے ہیں بیت المقدس کے شہر پہ نصب کر دیں گے شام میں نکلیں گے میں نے وہ آپ کو ارز کر دیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وہ جو تذکرہ ہے وہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا اس کے بعد چائنہ کی فتح ہوگی امام ابن حجر مکی رحمت اللہ نے الکول المختصر اس میں بیان کیا کہ چائنہ بھی اسی غزوات کے دوران فتح ہوگا چائنہ بھی اب اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ سیدنا مادی علیہ السلام قسطنطنیہ اور جبال دیلم کو فتح کریں گے قسطنطنیہ اور انشارت فرمایا یہ حدیث ہے ترمزی شریف کی سیاستہ کی کتاب ترمزی شریف اس میں آقا نے فرمایا قال الملحمت العزمہ وفتح القسطنطنیہ وخروج الدجال فی سوات عش ہو لینا کہ ملحمہ عزمہ ورلڈ وار ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی سب سے بڑی ورلڈ وار عالمی جنگ ہوگی اس کو الملحمت العزمہ کا نام دیا اور دیگر عیمہ حدیث نے الملحمت القبرہ کہا سب سے یہ جنگ سیدنا امام مادی علیہ السلام کا زمانہ ہے اس میں آپ شریک نہیں ہوں گے پہلی جنگ آپ کا لشکر ہوگا اس ابتدائی فتح میں خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے جوٹی خبر ہوگی واپس پہنچ جائیں گے امام مادی علیہ السلام کی مدد کے لیے مگر صورتحال ابھی مختلف ہوگی پھر سیدنا امام مادی علیہ السلام تمام لشکروں افواج کو لے کر دوبارہ بلاد شام اور بلاد روم کی طرف فتوحات کے لیے بڑھیں گے جب آپ بڑھیں گے قسطنطنیہ کی طرف اس وقت امام مادی علیہ السلام کا لشکر ستر ہزار افواج پر فوجیوں پر مجتمل ہوگا پہلے مار کے میں چالیس ہزار افراد مارے جائیں گے دوبارہ جب سیدنا مادی علیہ السلام قیادت کر کے حملہ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی ورلڈ وار بن جائے گی اس میں مشرق کی افواج بھی آ جائیں گی مغرب کی افواج بھی آ جائیں گی بلاد شام بھی آئیں گے اور بلاد حجاج کی افواج بھی ہوں گے اب یہاں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مادی علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق میں یعنی پاکستان انڈیا اور چائنہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوجیں کیوں بھیجیں گے بیت المقدس میں جب پایا تخت اسلام قائم ہو جائے گا عالمی خلافت تو آپ ہند کے لیے پاکستان کے لیے چائنہ کے لیے فوجیں کیوں بھیجیں گے یہ بات اس سے اخذ ہو رہی ہے اس لیے بھیجیں گے کہ جب قسطنطنیہ کا جہاد ہوگا الملحمت القبر ورڈ وار اس میں سیدنا امام مادی علیہ السلام کی فوج کے خلاف مغرب سے بھی فوجیں آئیں گی بلاد روم سے اور یورپ کے تمام ملکوں سے فوجیں امام ملک اس وقت انڈیا اور چائنہ ہوں گے تو مشرق کا مطلب ہے انڈیا یہودیوں کو بچانے کے لیے الکبس کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ کا یورپین کیپیٹل بچانے کے لیے چائنہ بھی انڈیا بھی اپنی تمام طاقتیں اور پاکستان اس کا غالباً میں کچھ نہیں کہتا ساتھی ہوگا تو یہ سارے بلاد مشرق کی فوجیں یہودیوں کی مدد کے لیے الکبس بچانے کے لیے قسطنطنیہ بچانے کے لیے بلاد روم بچانے کے لیے یورم بچانے کے لیے عالمی جنگ میں اپنی فوجیں یہ ملک جونک دیں گے اور امام مہدی کے لشکر کے خلاف انڈیا چائنہ اور یہ ساری فوجیں بھی لڑیں گی ادھر سے مغرب کی افزاج بھی لڑیں گی لہذا قسطنطنیہ فتح کر لینے کے بعد امام مہدی اب اس کے بعد ان فوجوں کی طرف لشکر بھیجیں گے جو بلاد روم سے آئیں تھی وہ فتح ہوگے اور جو مشرق سے چائنہ اور انڈیا سے آئیں تھی ان سے بدلہ لینے کے لیے فوجیں پہ ادھر بھیجیں گے یہ اس کے بعد کا اگلا فیض ہوگا اب بات کو سمجھ گئے نا یہ حدیث واضح کر رہی ہے اس کے بعد کا فیض ہوگا اور حجاز کی فوجیں عرب کی یہ امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہوں یہ الملحمت العظیمہ ہوگا قسطنطنیہ پر گریٹ ورلڈ وار اور یہ کرسچین کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اور یورپین پاور کا کیپٹل ہوگا اس عالمی جنگ میں چھلاک افراد مارے جائیں گے بالاخر خطہ امام مہدی علیہ السلام کو ہوگی تو زمانے کا تعیون کرنے کے لیے ان حالات کو ان احادیث کو جو میں ترمزی شریف ابو دہود شریف نصائی شریف ابن ماجہ مسند احمد بن حمبل سے کوڈ کر رہا ہوں ان ساری عجیث کو سامنے رکھیں اور اس وقت کے حالات کا سارا تناظر سارا نقشہ سامنے رکھیں تو اس کے روشنی میں تعیون کرنا ہوگا کہ امام مہدی قیامت کا زمانہ کیا ہے ایسی باتیں میں علماء کے لیے نصیحت ارز کروں گا ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ایسے بعض علماء کے لیے کہ خیال کریں ایسی بات کہنے کا نقصان دین اسلام کو ہوگا عقائد اسلامی کو ہوگا آپ انہیں کہہ دیں کہ آنے والے ہیں وہ علماء کے مو سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کی روشنی میں مستند سمجھیں گے تو نہ بھی انہوں نے آنا ہے نہ آئے ہیں نہ ابھی ان کا زمانہ ہے انتظار کرا 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 کہ لوگ مرتے جائیں گے بلاخر لوگوں کا عقیدہ ختم ہو جائے گا امام مہدی پر کہ ہے کوئی نہیں مہدی تیسے نے آنا ہی نہیں پھر وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ کہیں گے اسی طرح باقی باتیں بھی مازلہ جھوٹی ہوں گی مجموعی طور پر اسلامی عقائد اسلامی شاعر اسلامی تاریخ اسلام کی پریشین گوئیاں اور قرب قیامت کی جملہ علامات کے بیان پر عقیدہ اور ایمان اٹھتا جائے گا اگر ایک چیز پر متزلزل ہو گیا تو باقی چیزیں متاثر ہوگی احتیاط کرنی چاہیے اکا دکا زلزلے اور یہ چیزیں دیکھ کر تائیو نہ کر لیا کریں عادیث نبوی سیکڑوں ہیں ان کی روشنی میں نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں عالم نقشہ عالمی نقشہ گروپل پامپائر کا نقشہ عالمی تبدیلی آونی ہے اور پھر آپ اس مقام پر ہوں گے امت مسلمہ جب امام مہدی آئیں گے کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ادھر اپنے لشکر کونسٹینٹی ڈوپل کے فتح کرنے کے لیے بھیجیں ادھر لشکر روم اور یورپ کی خطوحات کے لیے بھیجیں ادھر لشکر حالات عالمگیر حالات کا سارا کا سارا موافق سلسلہ اس سند لے جاتا ہوا نظر آئے گا تو وہ زمانہ سیدنہ امام مہدی کی آمد اور ظہور کا ہوگا اور پھر وہ کیفیت ہوگی کہ جب امام مہدی اپنا لشکر روم بھی بھیج رہے ہیں کسٹنطنیہ چھلاک افراد قطر ہو رہے ہیں اور فتح ہو رہا ہے مسجدیاں سر نو تعمیر ہوں گی کسٹنطنیہ انڈو پاک فتح ہو رہا ہے چائنہ فتح ہو رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام مہدی اتنی بڑی عالمگیر طاقت بنا چکے ہوں گے کہ جب الکدس پر حملے کا وقت آئے گا تو سترہ سو جنگی بیڑے اس وقت میاں سترہ سو جنگی بیڑے دنیا کے سب سے بڑی طاقت ہوگی اب سنن ابی دعود اس کی جلد دو سفہ چار سو چھبیس پر بھی یہ حدیث آئی ہے اور اس کو الملحمت القبرہ کا نام دیا ہے امام ابو دعود نے سیاستہ کی حدیث فرماتے ہیں عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الملحمت القبرہ وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی ثبات اشعر کہ جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا یہ تینوں ایونٹ اکٹھے سات مہینے کے اندر ہوں گے اب یہ بات سمجھنے والی ان میں فاصلہ اور زیادہ زمانہ نہیں ہے فرمایا کہ امام مہدی کا آنا اور ان کی قیادت میں الملحمت القبرہ ہونا ورلڈ وار اور قسطنطینیہ کا فتح ہونا اور دجال کا نکلنا یہ تینوں ایونٹس سات مہینے کے اندر ہوں گے اور اگلی حدیث نمبر بیالیس سو بابن فی تواتر الملاحم کتاب الملاحم اور اس سے پیچھے کتاب المہدی امام ابو دعود نے سنن ابی دعود میں کتاب المہدی اس سے پیچھے کتاب الفتن کتاب الفتن لائے ہیں اس کے اختتام پر پینتیس وی نمبر پر کتاب امام مہدی پر لائے ہیں امام مہدی کی آمد اور آپ کی علامات کو اس کے زمان میں پھر جنگوں کا ذکر کیا امام ابو دعود سنن ابی دعود سیاست میں اور پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن بسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیمہ قال بین الملحم وفتح المدینہ مدینہ سے مراد کسطنطنیہ کی فتح مدینہ شہر کسطنطنیہ ست و سنین فرمایا امام مہدی کی قیادت میں جنگ جو شروع ہوگی کسطنطنیہ کی فتح تک چھ سال لگیں گے کتنا عرصہ مسلسل چھ سال جنگ جاری رہ گی اور اور احادیث میں آتا ہے دیگر کہ امام مہدی علیہ سلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیعت المقدس پر پائے تخت قائم کرنے تک چھ سال لگیں گے یہ اور احادیث میں جو ہی کسطنطنیہ فتح ہوگا این اسی زمانے میں القدس کی فتح ہو جائے گی وہ بیرا محاصرہ کرے گا اور فتح ہو جائے گی گویا ظہور مہدی اور بیعت امام مہدی سے لے کر قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور القدس پر امام مہدی کا تخت بننا اس پر چھ سال لگیں گے مسلسل جنگ ہوگی اور ساتھنے سال میں سابعہ اور ساتھنے سال میں دجال آئے گا یعنی آپ کو بیعت المقدس کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک سال ہوا ہوگا جب دجال مکلے گا اب سنین آ رہے ہیں سن چلتے 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 آخر پہ امام مہدی کے ظہور کا سن آ جائے گا انشاءاللہ اب سنوں میں ہو رہی سالوں پہلا سال ہوگا بیعت المقدس کے تخت پر امام مہدی کا جب دجال آئے گا چنانچہ اس کے بعد باب وفی کتال ترک بھی ہے امام ابو دعود نے قائم کیا اس طرح فرمایا کہ ترک ترکی کے ساتھ بھی جنگ ہوگی پھر بسرہ کا ذکر آیا ہے پھر فرات جو نکلیں اور سونے اگلیں گے اور خدا جنے اس وقت عالم کیا ہوگا اس کا ذکر آیا ہے اب سنن ابن ماججہ کل سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں سنن ابن ماججہ میں روایت ہے اور یہ بھی کتاب الجہاد میں ہے ذکر دعلم اور قذوین میں کہ امام مادی علیہ السلام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ کھا قیامت کو ایک دن باقی رہ جائے اور اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت آ جائے اور میرا بیٹا مہدی ظہور پذیر نہ ہو من اہل بیعتی میری اہل بیعت سے مہدی کا ظہور نہ ہو اور قیامت آ جائے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا خواہ ایک دن کیوں نہ رہ جائے اور ایک دن کو اللہ صدیوں پر طویل کیوں نہ کر دے مگر مہدی ضرور آئے گا اور فرمایا کہ وہ عرب پر سلطنت کریں گے وہ تو تھے احادیث میں فرمایا جبل دیلم اب دیلم کے جو پہاڑ ہیں یہ ٹرکی اور قسطنطنیہ اور اس کے اردگرد کے علاقہ کے پہاڑوں کو کہتے اور فرمایا قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس پر اس کی حکومت قائم ہوگی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور اس پر اس کی حکومت قائم ہوگی چنانچہ یہ تمام فتوحات مکمل ہوگی جس میں میں نے کہا کہ فتح قسطنطنیہ ہے فتح شام ہے پھر فتح بیت المقدس ہے پھر فتح ہندوستان ہے فتح سند اور پاکستان ہے فتح چائنہ ہے فتح روم ہے تو آپ نے دیکھا کہ مشرق و مغرب کے تمام بلاد وہ فتوحات کے تحت سیدنا امام مہدی کی عالمی خلافت اسلامی کا حصہ بن جائیں گے جب یہ فتوحات ہو چکیں گی تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام چودہ سام القدس کے کیپٹل پہ رہیں گے اور جب ہندوستان کے سلاتین اور بادشاہ گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے جائے جائیں جائیں اس وقت جب وہ سلاتین پابند سلاسل ہندوستان کے حکمران بیت المقدس میں پیش ہوں گے اس وقت سیدنا عیسیٰ کے نزول کا وقت ہوگا ان کی موجودگی میں عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا اور دجال کا ظہور بھی ہوگا چالیس سال عمر ہوگی تیس سال سے چالیس کے درمیان اغلباً چالیس سال کے قریب سیدنا امام مادی علیہ السلام کی جب آپ کی بیعت ہوگی ظہور ہوگا اور اعلان ہوگا اور چالیس سال مزید امام مادی علیہ السلام حیات رہیں گے گوی اب بہت سی حدیث کو جمع کریں تو اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ آپ کی عمر مبارک اسی برس ہوگی اور عیسی علیہ السلام بھی نزول کے بعد چالیس برس رہیں گے حیات اور دجال بھی ظہور کے بعد چالیس برس رہے گا یہ علامات ہیں مہدی علیہ السلام بھی اپنے ظہور کے بعد چالیس برس حیات رہیں گے دجال بھی ظہور کے بعد چالیس برس رہے گا مگر دجال کا ظہور چونکہ پہلے ہو چکا ہوگا اس لیے مر پہلے جائے گا ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اس کا ظہور پہلے ہو گیا ابھی مادی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ اس کا ظہور ہوگا وہ تو آپ شہید مارے گے قتل کرے گے اپنی زندگی میں اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد چالیس برس حیات رہیں گے اور شادی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں کسی زوجہ سے شادی کریں گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور سارے مارکیں مکمل کرنے اور فرائض کی انجام دہی کر لینے کے بعد حرمین شریف آئیں گے حج کریں گے اور عمرہ کریں گے پھر روزہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے اندر سے تاجدار کائنات کا جواب آئے گا وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے ساتھ تیسری قبر تاجدار کائنات کے دامن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی جائے گی سترہ سو بہری بیڑوں کے ساتھ جو حملہ کرنے کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا ابن جریر اور امام سیوتینی ادرل منصور میں تصریح کی اسی وقت افریقہ کا بڑا حکمران بہت بڑی طاقت من چکا ہوگا اس کا ایک بادشاہ بارہ سال مسلسل گورنمنٹ کرے گا اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی یہ لوگ بھی سیدنا امام مہدی کا غلغلہ اور اروج اور خلافت عالمی کا شہرت سن کر آ کر سیدنا مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر اطاعت کا اعلان کریں گے تو گویا اس طرح افریقہ بھی آپ کے تابع خلافت ہو جائے گا یورپ بھی ایشیا فارئیس چائنہ انڈیا تک وہ بھی اور یورپ کا روم اور قسطنطنیہ بھی بلاد عرب بھی اور افریقہ یہ سارے بریعظم سیدنا مہدی علیہ السلام کی عالمی خلافت اسلامیہ کے تابع ہو جائیں گے اس لئے آپ کو خلیفت اللہ علیہ الارض کابے پوری زمین پر آپ اللہ کے آخری خلیفہ ہوں گے اس کے بعد جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہوگی تو آپ کے بعد آپ کی حکومت کو کنٹینیو کرنے کے لیے المنصور نامی ایک شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ اکیس سال حکومت کرے گا المنصور اس کے بعد اور حکومت آئے گی حشیم المہدی وہ تین سال چار مہینے دس دن تخت پر بیٹھے گا یہ ان کے ساتھ ایک تسلسل ہوگا ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کتاب میں یہ درج نہیں ہے اس کے لئے سینکڑوں کتب حدیث جب آپ اٹھاتے ہیں تو کوئی مواد کہیں سے ملتا ہے کوئی کہیں سے ملتا ہے اور سب چیزوں کو ملا کے جب آپ ایک پورا کل تیار کرتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ کہہ سکیں کہ کب آئیں گے ایک آدھ کتاب اٹھائی پڑی تو اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے اور کبل اس کے کہ اب ساری باتوں کے بعد سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو سن ہے اس کا اندازہ بتاؤں یہ بات پھر ذہن نشین کر لیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے اور میرا بتایا ہوا سن بھی غلط ہو سکتا ہے حتمی علم اور قطی علم یہ علم غیب ہے اللہ کے پاس اور پھر وہ اللہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے اللہ اعلم و رسولہ قطی اور حتمی بات اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے قیامت کس وقت میں آئے گی اس کا علم انما علمہا انداللہ اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں اور حضور علیہ السلام کو وہ وقت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی علامات بتا دیئے ہم نے جو کچھ تعین کرنا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی فرمائی ہوئی علامات کی روشنی میں اور احادیث سے جو سنین جو سن اور سال مجھے معلوم ہو سکے ہیں ان سنین کو اور علامات کو ملا کر ایک اندازہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور پھر کہہ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے نہ وہ میرا دعویٰ ہے آجزی کے ساتھ متعلقہ ماہ حصل ہے متعلقہ ماہ حصل ہے اور بارگئے مصطفیٰ کی خیرات ہے جو آپ کی آدیث اور فرامین کی شکل میں عطا ہوئی اور اس کا ماہ حصل ہے اگر درست ہوگا تو حضور کے فرامین اور آدیث نبوی کا صحیح فہم یہ سبب ہے اگر غلط ہوگا تو میری سمجھ کی کوتہ ہی ہوگی میرے سمجھنے کا نقص ہوگا درست ہوگا تو سمجھے میں نے صحیح سمجھا آقا کے فرمودات کو اگر غلط ہوگا تو سمجھے میں نے نہیں سمجھا انہوں نے حق فرمایا انہوں نے حق فرمایا میں نے نہیں سمجھا سو جو میں سمجھ پایا ہوں آجزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب آ جائیں گے تو دجال تو آپ کی حیات مبارکہ میں اور عیسی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قتل ہو جائے گا پھر اس کے بعد عیسی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ہیں آپ کی وفات کے بعد اور ظہور سیدنا عیسی علیہ السلام کے بعد دس خاص بارہ علامتیں ظاہر ہوں گی آدیث میں دس کا بھی ذکر آیا ہے اور متفرق دو اور بھی جن میں مہدی علیہ السلام کی آمد پہلی علامت اب قیامت قریب آ رہی ہے اس کے قرب کی علاماتیں قریبہ ہیں علاماتیں قریبہ تیسرا دور ہے علامات کا آخری دوسرا دجال کا خروج ہے بیان ہو چکا تیسرا عیسی علیہ السلام کا نزول ہے بیان ہو چکا چوتھا میاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے بہت بڑا خروج ہوگا ان کا اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ پوری دنیا پیچھا جائے گی کسرت کے ساتھ جس کو قرآن نے کہا حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُجُ وَمَعْجُجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَ بِنْ يَنْسِلُونَ سُورَةِ اَمْبِيَا مِنْ ان کا نزول ہوگا اس کے بعد مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا منافق نکل کے دجال کے ساتھ چلے گئے تھے یہ آپ کو بیان کر چکا اور مؤمنین حضور کے سابزادے سیدنا امام مادی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر چل پڑیں گے جہاد پر امام مادی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے اور بیعت المقدس کے کیپیٹل کو اسلام کی خلافت کا مرکز بنائیں گے اور جہادات میں حصہ لیں گے اور مدینہ طیبہ چالیس سال کے لیے مدینہ طیبہ غیر آباد ہو جائے گا اور پھر خجوروں کا کریہ بن جائے گا جو آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور کی آمد کا جو منظر تھا مدینہ کا وہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا ہائے 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 مجھے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب چاہے گا محبوب جس بستی مدینہ میں جس حال میں تو گیا تھا وہ خجوروں کی بستی جب اور کچھ نہ تھا اب دنیا ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے قیامت بپاہ ہونے والی ہے اب چاہتا ہوں وہ تیرے وقت کا منظر مدینہ کا پھر ایک بار دکھا دیں یہ ایک ذوقی اور وجدانی بات ہے ایسے ہے کہ وہ منظر پھر دیکھنا چاہے گا اور دکھانا چاہے گا یہ رنگ تھا مدینہ کا جس میں میرا مصطفیٰ آیا تھا گویا جو مدینہ کی بگننگ تھی وہی اینڈ ہوگا جس حال سے مدینہ کی ابتدا ہوئی تھی ارے مدینہ مدینہ کب تھا وہ تو یسرب تھا جس حال میں وہ یسرب سے مدینہ بنا تھا اس حال میں اس مدینہ کو پھر پلٹا دیا جائے گا پھر کعبت اللہ منہدم کر دیا جائے گا افریقہ سے حکمران آئیں گے افریقہ سے حب شاہ کے حکمران حملہ کریں گے اور کعبت اللہ کو منہدم کر دیں گے اور بعض ارفان اولیان اہلاللہ نے جن پر فتوحات کی کسرت ہوتی ہے انہوں نے بتایا حکمت بیان کی مدینہ تیبہ کا غیر آباد کر دیا جانا اور کعبت اللہ کا ویران کر دیا جانا یہ اہلاللہ کی روحانی فتوحات میں سے ہے اور اولیاء کے مکشوفات میں سے ہے اور خصوصی رازوں میں سے ہے کہ ان کو منہدم کر کے مدینہ کو غیر آباد کر کے قیامت آنے سے پہلے ان دونوں کو اوپر اٹھا لیا جائے گا قیامت نہ کعبہ پر آئے گی نہ مدینہ اور روزہ مصطفیٰ پر آئے گی قیامت نہ کعبت اللہ پر آئے گی کہ خدا کا گھر ہے اسے خدا کے گھر ہونے کی نسبت تشریفی حاصل ہے اکراماً عزازاً اجلالاً خلا کا گھر کہلاتا ہے سو کعبت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا اسی طرح آسمانوں پر رکھا جائے گا جیسے بیت المامور کو سنبھال کے رکھا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے جیسے عدریس علیہ السلام کو رکھا ہے اور تاجدار کائنات کو روزہ رسول کو اور مدینہ کی اس بستی اور خدے کو اٹھا لیا جائے گا اس لیے کہ مصطفیٰ سرابہ بکہ ہے وہاں فنہ نہیں آسکتی ہے حدیث پاک میں چونکہ اس کی ویرانی اور اس کے منحدم ہونے کا ذکر تھا سو میں نے چاہا کہ سوالیہ نشان نہ ذینوں میں رہ جائیں چونکہ کتب حدیث میں آگے کچھ نہیں لکھا حدیث بیان ہو گئی محدثین کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے علامات قیامت میں سے ہے کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت اپنے خواست کو بزریہ مالہ عالی ایک الگ چینل ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا وہ وہاں سے عطا کرتا ہے ایک دروازہ کھولتا ہے فتوحات کا نزول ہوتا ہے وہ علم لدنی ہے تو یہ میں نے چاہا کہ اشکال نہ رہ جائے یہ انہدام اور وہ ان ایدام وہ ان ایدام اور یہ انہدام اس کا غیرہ باد ہو جانا اس کا گرا دیا جانا یہ دونوں اس لیے ہوں گے کہ نافنا مستفیٰ کے قدموں کی جگہ کو ہے اور نافنا قابط اللہ کو ہے آپ کہیں گے کیسے اب اس پر بھی ایک دلیل دے دوں تاکہ پختہ ہو جائے عقیدہ دلیل دے دوں جہاں تاجدار کائنات کا روز عطر ہے وہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے اللہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ جاتے ہیں کہ نہیں وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِ وَبَيْتِ رَوْدَتُمْ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ میرے آقا نے فرما دیا اور یہ وہ حدیث ہے جو آج بھی سعودی عرب کے حکمرانوں نے لکھ رکھی ہے ریاض الجنہ میں داخل ہو تو حدیث لکھی ہوئی ہے اسے مٹایا نہیں جا سکا جب رَوْدَتُمْ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ کو مٹایا نہیں جا سکا اس خدے کو کیسے مٹایا جا سکا آقا نے فرمایا یہ میرا گھر میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یہاں میرے آقا کی قبرِ انور بنی قبرِ انور بنی تو حضور کی قبرِ انور بھی آپ کی اس دنیا کی زمین سے نہیں ہے آپ کون سی مسئلیت مسئلیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں ارے خدا نے تو آپ کی زمین کی جگہ پہ مصطفیٰ کی قبر ہی نہیں بنائی آپ جیسے کیسے ہو گئے اور جب مصطفیٰ کی بشریت کی تشکیل کا وقت آیا حکم دیا جبرائیل اٹھائیے شرف المصطفیٰ کو امام نیشہ پوری روایت کرتے ہیں فرمایا جبرائیل ملائکہ کو لے کے جا میں مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بنانے والا ہوں اور ہر پیکر انسانی مٹی سے بناتا ہوں انی خالکم باشرن من سلسال من حامہ مسنون ہر پیکر انسانی بشریت کا پیکر مٹی سے بناتا ہوں مصطفیٰ کا بھی پیکر بشریت مٹی سے بنانا ہے مگر اس مٹی سے نہیں بنانا چاہتا جو زمین کی مٹی ہے جا ایک خاص مٹی را جس مٹی سے مصطفیٰ کا پیکر بشری کا خمیر بناوں گا جبرائیل امین نے عرض کیا مولا وہ مٹی کہاں سے لوں کہاں جا فرمایا مدینہ جا اس مقام پر بھیجا جو رودت مر عادل جنہ کہلاتا ہے جہاں آج قبر مصطفیٰ ہے جہاں بیعت آئیشہ تھا جو خانہ مصطفیٰ تھا اس جگہ جاں قبر انور کی جگہ سے مٹی لی جبرائیل امین نے اس جگہ سے مٹی لی اور بشریت کے پیکر کی تشکیل کی اب جبرائیل امین کے بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا جنت کا خطہ رکھ دیا اور زمین کے ساتھ ملا کر جنت کا ٹکڑا رکھ کر جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی کا نام بھی رہ جائے کہ قرآن میں ہے خالکم بشرم منتین نام بھی رہ جائے کہ مٹی سے بنایا ہے نام بھی مٹی کا رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہیں مٹی کا نام ہو پر مٹی نہ ہو تو جنت کو بھیج دیا اور جنت کی مٹی اٹھائی اور جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت کا خمیر بنایا حاضرین محترم اب ایک بات یاد رکھ لیں ساری جنت نور ہے جنت کے درخت نور جنت اس عالمِ مادیجت کی شئے نہیں ہے جنت اندہا جنت المعوہ جنت فضرت المنتہا کے پروس میں ہے جنت عالمِ نور کا مقام ہے جنت کے درخت نور جنت کے باغات نور جنت کی ہوریں نور جنت کے غلمان نور جنت کے محلات نور جنت کے چشمیں نور حدیث پاک اور قرآن میں اور جبیت کے میدان نور جنت کے پتھر نور کنکریا نور جنت کی مٹی نور جنت کی ہر ہر شیہ نور اندہا جنت المعوہ جنت کی مٹی نور یہ نام دیے ہوئے ہیں آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے دنیای نام بھئی یہ مٹی ہے یہ پانی ہے یہ نیرے ہیں یہ قصور ہیں یہ ہور ہیں یہ درخت ہیں یہ باغات ہیں اگر یہ ہماری زندگی کے نام نہ رکھے جائیں تو ہمیں سمجھ کیسے آئے اگر اس کے نام الگ رکھ دیے جائیں ہم جن ناموں سے شناسہ ہی نہ ہو تو بات ہمیں سمجھائی کیسے جاتی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ باغ ہوں گے آؤ چشمیں ہوں گے پورو کسور ہوں گی جنت کے بیدان ہوں گے ہمیں سمجھانے کے لیے نام رکھے گئے ہیں وہ نام کی مٹی ہے کام کی نہیں وہ نور ہے نور ہے وہ ایک مرتبہ نور ہے تو مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بھی نور سے بنایا گیا ارے تاجدار کائنات کی ذات کے بعد میں بشریت اور نورانیت کا جگڑا کرنے والوں یہ مسئلہ مجھ سے سمجھو اس آجز سے اس مصطفیٰ کے خادم اور نوکر سے سمجھو نہ بشریت کا انکار ہے نہ نورانیت کا انکار ہے نورانیت بھی حق ہے بشریت بھی حق ہے بشریت بھی ہے نورانیت بھی ہے یہاں تب تو ہو گیا کہ ہے اگر آگے سمجھو کہ وہ ہے کیا مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے بشریت بھی ہے پر مصطفیٰ کی بشریت بھی نورانیت ہے بشریت ہے مصطفیٰ بھی جنت کی مٹی سے بنی ہے جو سرابہ نور ہے تو حضور کا بشر ہونا بھی نور ہے جب بشر ہونا نور ہوا تو نور ہونا پھر فوقن نور ہوا تو عرض کر رہا تھا چونکہ وہ خطہ وہ زمین کا خطہ نہیں ہے اس لیے اس پر فنا نہیں آئی کہ جنت پر فنا جب ساری کائنات پر فنا ہوگی تو قیامت ہوگی جب قیامت پر فنا ہوگی تو جنت ہوگی تو جنت دار البقا ہے جنت دار الخلود خالدی نفیہ جنت پر فنا نہیں سو جس ٹکڑے پہ حضور آرام خرمہ ہے وہ جنت کا ٹکڑہ ہے اور اس پر فنا نہیں اس لیے اٹھا لیا جائے گا اور خالی کیوں کروایا لوگوں کو نکالا کہ لوگ تو فانی تھے ہائے ہائے رہنے والے تو فانی تھے باقی تو خطہ مصطفیہ تھا انہیں اٹھانا تھا کہ ساری مخلوق کو تھوڑا اٹھانا تھا وہ تو فانی تھے فانیوں کو کہا مدینہ کے اٹھائے جانے کا وقت آگیا ہے تم اس شہر سے نکل جاؤ منافقوں تم دجال کے ساتھ چڑے جاؤ مومنوں تم امام مہدی کے ساتھ چڑے جاؤ رہ گیا فقد کریہ مدینہ اور دھر مصطفیہ حکم دیا فرشتوں کے اٹھا کے جنت میں لے آگا ادھر سے کعبہ جنت میں آگیا ان پر فنہ نہیں اور اسی طرح قرآن پر فنہ نہیں جب وقت قریب آئے گا تو سینوں سے اور کتابوں سے قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا حافظوں کے سینوں سے نکال لیا جائے گا کہ اب سینے فانی ہیں قرآن باقی ہے اٹھا لیا جائے کاغذ چھاپا خانہ کے کاغذ فانی ہیں قرآن باقی ہے صبح اٹھیں گے قرآن کھولیں گے کاغذ رہ جائیں گے قرآن اٹھا لیا جائے گا تو ایک قرآن اٹھا لیا جائے گا ایک روزہ مصطفیٰ اٹھا لیا جائے گا ایک خانہ خدا اٹھا لیا جائے گا پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا پھر دابتو لرد ایک بہت بڑا جانور نکلے گا ری آئے گی ہوا خوشبودار یمن سے نکلے گی تھنڈی خوشبودار اس ہوا سے کل مؤمن اللہ اللہ کرنے والے وفات پا جائیں گے یہ سیدنا مادی علیہ السلام کے بعد ہوگا کیا کل مؤمن اللہ اللہ کرنے والے اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کسی مؤمن پر قائم نہیں ہوگی اللہ اللہ کرنے والے ایک شخص پر بھی قیامت نہیں آئے گی اکرام دیکھئے اولیاء کا مقربین کا محبوبین کا متقین کا مومنین کا صالحین کا اکرام دیکھئے ان کو اٹھا دیا جائے گا روزہ مصطفیہ خانہ خدا اور کتاب خدا کو اٹھا دیا جائے گا اور رہ گئے مومن ان کو ایک ہوا چلا کر سب کی وفات کر دی جائے گی زیر زمین چلے جائیں گے تاکہ زلزلت الساہہ جب جھٹکے قیامت کے شروع ہوں جب بدحالی شروع ہوگی اس وقت زمین پر کوئی مومن زندہ نہیں ہوگا صرف کفار ہوں گے فساک ہوں گے نافرمان ہوں گے بے ایمان ہوں گے صرف وہ ہوں گے اور یہ ریح جب آئے گی تو مومن اٹھ جائیں گے سب مومن اٹھ جائیں گے زنین پر کوئی شخص مسلمان نہیں رہے گا اور یہ زمانہ ایک سو بیس سال کا ہوگا اب میں آخر پہ کیلکولیشنز کی طرف آ رہا ہوں یہ زمانہ ایک سو بیس سال کا ہوگا اور حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب لوگ ایک سو بیس سال تک پھر انہی بطوں کی پوجا کریں گے جن کی پہلے کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بھی زمین پر نہیں ہوگا چونکہ عبادت کرنے والے مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے ذریعے وفات دے دے گا وہ سب اٹھ جائیں گے اب ایک سو بیس سال تک دنیا صرف کافروں کی ہوگی فاسقوں کی ہوگی ظالموں کی ہوگی زانیوں کی اور فرمایا گتوں کی طرح زنا کریں گے جیسے کتے اور گتے کرتے ہیں اس طرح شہراؤں پر زنا اور بدکاریاں کریں گے شرک کریں گے ظلم کریں گے جھوٹے لوگ ہوں گے ایک سو بیس سال ان کا ہوگا اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا طویل رات ہوگی صبح مغرب سے طلوع ہوگا آدھے دن پر آ کر پھر پیچھے ہٹ جائے گا طلوع شمس من المغرب یہ قرب قیامت آ رہا ہے زلزلت الساہ قیامت کے جھٹکے قریب آ رہے ہیں سورج مغرب سے طلوع ہو کے مر جائے گا ایک سو بیس سال تک صرف کفار ہوں گے اس کے بعد یہ جو ری ہے آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے بعد پھر نفحت الالنفحت الاولہ آئے گا پہلی چنگار سور پھوکا جائے گا پہلا سور پہلا نفخہ پہلی قربناک عذیتناک آواز آئے گی اس سے سب لوگ مر جائیں گے یہ نفحت الاماتت کہلاتا ہے سب مر جائیں گے یہ موت چالیس سال رہے گی ایک سو بیس سال پچھلے پھر نفخہ اور ایک نفخہ سے اگلے نفخہ تک پھر دوسری چنگار آئے گی نفخہ سانیہ اس کے درمیان حضور نے فرمایا چالیس سال ہوں گے کتنے سال چالیس سال ہوں گے دوسرا نفخہ جو ہے اس میں سب لوگ جی اٹھیں گے اور یہ جی اٹھنا باس بادل موت کے لیے ہوگا قیامت بپا ہو گئی لوگ جی اٹھے اور سب ننگے بغیر کپڑوں کے میدان محشر کی طرف دور پڑیں گے اور جو کافر ہوں گے فاسق کافر خدا کے دشمن انہیں ماتھے ناک اور مو چیرے کے بل گسیت پر ٹانگے اوپر مو زمین پاؤں کی جگہ ان کا مو ہوگا اور مو کے بل وہ چل کے جائیں گے محشر میں توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو مو کے بل جائیں گے کئی پیدل جائیں گے اور کئی مومنوں کے لیے سواریاں آئیں گی کئی سواریوں پر جائیں گے کئیوں کو ناکہ گوریاں ملیں گی کئیوں کو اونٹنیاں ملیں گی اونٹ ترہ ترہ کی سواریاں ہوں گی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جو سواری تھی اونٹنی گومہ اپنی بیٹی فاطمہ کو دو فاطمہ تزہرہ میری سواری پر آئیں گے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس پر آئیں گے فرمایا جنت کے لیے میرا ایک الگ برراک ہوگا ستر ہزار ملائکہ کے جرمت میں میں برراک پر نکل کر محشر میں جاؤں گا یہ واقعات سمجھ لیں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے فوری بات ظہور پذیر ہو جائیں گے اب جو بات سمجھنے والی ہے یہ کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ آ گیا یا وہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہونے والے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آ گئے تو پھر قیامت آ گئی چونکہ میں نے کلکولیٹ کر دیئے ایک سرسریتہ تخمینہ کر دیا جب امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو حکومت کے بعد چالیس برس وہ رہیں گے یہ بات سننے والی انڈ پر آ رہا ہوں بڑی توجہ سے چالیس برس کے بعد ان کا اور سیدنا عیسی علیہ السلام کا وصال ہوگا ان کے بعد تئیس یا ستائیس برس ان کے خلفاء کی حکومتیں رہیں گی جن کا میں نے ذکر کیا المنصور اور المہدی ایک اور آئیں گے تئیس سے تئیس برس ان کے آئے پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات تابع لتوجہ ہے کہ ایک صدی کی ابتداء ایک صدی کی ابتداء میں اس سے قبل آپ سمجھ لیں جب وہ مومنوں کا وفات ہو جائے گی اس وقت طلوع شمس مغرب سے ہوگا پھر ایک سو بیس سال طلوع شمس کے بعد کافروں کو ملیں گے کہ مومن وفات پا چکے ہوں جب ایک سو بیس سال گزر جائیں گے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس کے بعد نفخہ سور پھوکا جائے گا پہلا اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سب احادیث کی کتابیں بخاری شریف مسلم ترمزی امو دعود نسائی ابن ماجہ مشکات شریف سہا ستہ مسند احمد بن حنبل تبرانی سب کتب حدیث انس کی شاہدیں آدل ہیں کہ پہلے نفخہ کے بعد پھر چالیس سال اور ملیں گے تو جب چالیس سال اور ملے تو دوسرا سور پھوکا جائے گا اس دوران دخان آئے گا دھوان جو چالیس دن رہے گا آگ آئے گی اور دوسرے نفخہ چنگار پر دوسری بار سور پھوکے جانے پر لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ میدانِ حشر بپا ہو جائے گا میں نے یہ بات اس لیے سمجھائی سالوں کے تعیون میں ان سالوں کا ذکر کیا جو احادیثِ صحیحہ میں بیان ہوئے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو گئے اور بس پھر معلوم نہیں قیامت کب آئے گی کہ ان کے ظہور کا ایک ایوٹ تھا ہو چکا اور قیامت پھر لاکھوں کروڑوں اور مو سال تک پڑی ہوئی ہے یہ بات نہیں ہے سیدنا مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہو گیا تو ان کے ظہور کے زمانے میں دجال بھی آ چکا عیسی علیہ السلام آ چکے دجال مر گیا اور بعد المعدی اور بعد العیسی دس آیات آقا نے بیان فرمائی دس آیات وہ پہدر پہ آ گئی ہیں ان میں دعبت العرض بھی آ گئے ان میں یاجوج و مجوج بھی آ گئے ان میں مغرب سے سورج کا طلوع ہونا بھی آ گیا ان میں جمن سے ہوا کا چلنا بھی آ گیا ان میں مومنوں کی وفاق بھی آ گئی اور زلزلے کے ساتھ انہی میں پھر پہلی چنگار نفخہ اولہ آ گیا پھر چالیس برس بعد دوسرا سور پھوکا گیا اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قیامت بپا ہو گئی تو مہدی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بہت زیادہ زمانہ قیامت میں باقی نہیں ہے یہ تو مشکل سے دو سو سال ہی بنتے ہیں دو سو تین سو سال کے اندر اندر یہ کل زمانہ بنتا ہے عیسی علیہ السلام قیامت کے اور ظہور کے بعد باس بادل موت کے درمیان انما علمہ انداللہ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے مگر آدیس نبوی سے جو تائیب بادل مہدی اور باد عیسیٰ کے زمانوں کا ملتا ہے دس آیات کے بیان میں تو اس کا تو تخمینہ دو سو اڑائی سو تین سو سال بنتے ہیں بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زہوہ امام مہدی ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت آگئی ہے لہٰذا یہ وہ معمولی بات نہیں ہے کہ بس کہہ دی اور چھوڑ دی اس پر غور کرنا ہوگا اب اس خطاب کا آخری حصہ جس کا آپ کو انتظار تھا بیان ہو رہا ہے بڑی توجہ سے سو میں نے اس کے اوپر غور خوز کیا اور میں نے عرض کیا کہ حتمی بات تو کوئی نہیں بتا سکتا میں کیا میری بسات علم کیا کوئی شخص حتمی اور قطعی وقت دن مہینہ سال وقت مدت زمانہ نہیں بتا سکتا یہ سب ایک تخمینہ ہے بیان کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جس رفتار سے لوگوں نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کر دیا ہے ایسے لگتا ہے ان کو کوئی عام سا انسان سمجھا جا رہا ہے عام سا انسان سمجھا جا رہا ہے کہ آئیں گے اور وفات ہو جائے گی مہدی آئے تھے چلے گئے ایسے تو کئی لوگ دعوے کرتے رہیں گے تذکرہ اس لیے کیا کہ پتا چلے کہ حضور کی امت کا آخری خریف و امام جس پر میرے مصطفیٰ نے فخر کیا وہ امام محمد مہدی ہوگا کون اور اس کا زمانہ کیا ہوگا اب ان کا جو پیریڈ ہے وہ احادیث نبوی کی کثیر تعداد میں روایات اور احادیث کو پڑھ کر جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ ارز کر رہا ہوں اللہ کی مدد اور آقا علیہ السلام کی اس خیرات کے صدقے اور بلبوتے پر سنانے ابن ماججہ سے اس بیان کو شروع کر رہا ہوں اور حدیث میری اس بات کی بنیاد بھی احادیث نبوی ہے سنانے ابن ماججہ کتاب الفتن باب الاعیات وہ جو آخری دس آیتیں وہ جو میں نے قیامت کی بیان کی جن میں مادی علیہ السلام کا پہلا آنا سب سے پہلے مادی علیہ السلام کا زہور پھر دجال کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح پھر آگے یاجوج اور ماجوج اور دعبت الارد اور طلول شمس الان نفات سانیہ اور باسباد الموت یہ جو دس آلامتیں بیان کی آقا علیہ السلام نے کسرت کے ساتھ حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ دس آلامتیں پوری نہ ہو جائیں احادیث کی کتابیں اس فرمان مصطفیٰ سے بری پڑی ہے یہ دس آلامتیں آخری آلامتیں ہیں متصل پیدر پہ آئے گی اس کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے امام ابن ماججہ نے باب ال آیات کیا بولیئے باب ال آیات اور اس میں آپ نے دس آیات بیان کی ہیں لا تقوم الساعت حتی تقونا اشر آیات جب تک یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی پھر آپ نے ان تمام نشانیوں کو یکے بادیگر بیان فرما دیا اس باب میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی کے حوالے سے بھی آگے تذکر آیا ہے اس کے اندر حدیث نمبر چار ہزار ستاون کتاب الفتن سنن ابن ماججہ سیاستہ کی حدیث دس نشانیاں بیان کر کے اوپر کی حدیث میں دس نشانیاں جو این قیامت کی آمد کی ہیں وہ آخری دس نشانیاں انہیں بیان کر کے آگے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک ابی قطادہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا ال آیات بعد المئتین یہ حدیث نشانیاں کسی دوسری صدی ہجری میں ہوں گی اب توجہ سے سنتے آئیے بعدل میتین جب بھی آئیں گی سن ہجری کا دو سومہ سال ہوگا یعنی دوسری صدی ہجری ہوگی کیا اس کے بعد نشانیاں شروع ہوں گی اب آج کون سی صدی ہجری ہے نہیں وہ ہزار سال بعدل میع ہے اس سے مراد آگے آتا ہے بعدل میع جب دو سو بتائے نا تو سو کا ذکر ہزار سے پہلے مکمل ہو جائے گا پھر ہزار آ جائے گا پھر میع ہوگا پھر نو میع پھر ہزار کا شمار ہوگا تو اس وقت پہلا ہزار سال ختم ہو کر ہجری سن کی چار صدیاں ختم ہو چکی اور پانچویں صدی شروع ہوئے سمجھ گیا ہے بات یہ تھی سنن ابن ماججہ اب مشکات شریف دے رہا ہوں مشکات شریف اس میں بھی اسی طرح کتاب الفتن اور باب اشرات الساہ قیامت کے قریب آ جانے کی نشانیاں وہ بیان کی ہے اور ان میں وہ فتح قسطنطنیہ اور خروج الملحمہ اور دجال اور ملاہم اور امام مہدی علیہ السلام کا نکلنا وہ ساری حدیثیں اور ساری تفصیلیں آقا علیہ السلام کی امام نے بیان کی ہے امام تبریزی نے کتاب الفتن کے تحت کر کے فصل سالس میں اب بیان کرتے ہیں اب ابی قطادہ تصاحب مشکات قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْآيَاتُ بَعْدَ الْمِعْتَئِينَ یہ پھر حدیث آگئی فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں سنِ حجری میں دوسری صدی شروع ہونے کے بعد ہوں گی کسی دوسری صدی میں ہوں گی یہ حوالہ آ چکا اس کے بعد یہی ریفرنس اس کو امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں اور قَالَ حَدِيثٌ سَحِيْحٌ اسی کو امام جلال الدین سیوتی نے الہاوی للفتابہ میں روایت کیا اور دیگر محدثین تو پھر روایت کرتے ہی چلے آئے ہیں اسی کو امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا ان تمام ایمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ دس آیات کسی بعد العلف کسی ہزار سال کے بعد دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں پہلا اصول قائم کر لیں کہ اب اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا یا انسانوں کے اندازے بجھ گئے انسانوں کے تخمینیں جواب دے گئے انسانوں کی عقلیں اور ان کے تفکرات اور ان کی کیلکولیشنز ختم ہو گئی فرمان مصطفیٰ ہر ایک پر خالب آ گیا تاجدار کائنات نے تعین فرما دیا اور کتب سیاہ ستہ میں اور دگر کتابوں میں اس کی تفصیل وضاحت کے ساتھ آ گئی یہ المستدرک امام حاکم کی میرے سامنے اس کی حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو انیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دوسری صدی ہجری جب شروع ہوگی تو اس کے بعد یہ دس نشانیاں ظاہر ہوں گی وَقَالَحَاذَ حَدِيثٌ صَحِحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْخَيْن یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیثیں صحیح ہیں اب موجودہ صدی ہجری کی ہزار سال ختمونے کے بعد یہ چودہ سو پچیس ہجری ہے یہ چودہ سو چھبیس چودہ سو چھبیس ہجری ہے ہزار کے بعد چار صدیاں ہو چکی پانچویں صدی شروع ہے کیا؟ اور آقا نے فرمایا تھا یہ دس نشانیاں یعنی جاجوج ماجوج کا نکلنا داپت الارض کا نکلنا اور دجال کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مہدی علیہ السلام کا آنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ری کا نکلنا سب مومنوں کا وفات پا جانا زندہ بھی ہیں اور بتا بھی رہے ہیں اور چھٹکے آنے نفخہ اولہ اور ثانیہ ہونا فرمایا یہ دس نشانیاں حتیٰ کہ قبروں سے جی اٹھنا اور میدانِ محشر میں آنا فرمایا یہ دس نشانیاں جب بھی شروع ہوں گی دوسری صدی ہجری کے شروع میں ہوں گی آغاز ہوگا اب آج شروع ہے پانچنی صدی ہجری اگر یہ اس ہزارویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا یہ جو ہزارویں سال چل رہا ہے ہجری کا اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا دو سو سال پہلے ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن بارہ سو کچھ ایک ہزار دو سو ہجری تھا آج سے سوہ دو سو سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے اور اگر سوہ دو سو سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے تو آج ہم میدانِ حشر میں ہی صحابوں کتاب دے رہے ہوتے نمازِ جمعہ پہ نہ بیٹھے ہوتے کیونکہ اس زمانے میں دجال بھی گزر چکا ہوتا سورج کا طلوب ہی ہو گیا ہوتا یاجوج ماجوج آج گئے ہوتے دابت و نرد آگئے ہوتے سب دس علامتیں پوری ہو چکی ہوتی اب اس ہزار میں سال کی دوسری صدی تو گزر گئی اور اس کو گزرے ہوئے ہو گئے سوہ دو سو سال لہٰذا امام مہدی کو نکالنے والے اس ہزار میں سال کے خاتمے تک تو ان کے نکالنے کا خیال بند کر دیں ان کے نکالنے کا خیال دل سے نکالنے یہ تو حدیثِ نبوی ہے یہ تو حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اب اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بہت قریب سے قریب تر بھی تصور کر لیا جائے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر قریب سے قریب تر یہ سمجھیں کہ اگلی چند صدیوں میں سو سال کچھ تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے اس ہزار سال کے ختم ہونے میں ابھی پونے چھے سو سال باقی چھے سدیاں باقی پھر دو سدی اگلے ہزار سال کی آئیں گی چونکہ ہزار ہزار سال کے بعد میں آتائیں دو سو سال بیتنے ہیں تو گویا آج سے پونے آٹھ سو سال بعد ساتھ سو اٹھتر سال بعد آج سے پونے آٹھ سو سال بعد جا کر آئے گی اگلے ہزار سال کی دوسری صدی کی ابتداء باقیقت زمانہ سو دو سو سال کا نہیں گزرا سو سو سال گزرا ہے یعنی وہ تیسری صدی ہجری شروع ہو جاتی ہیں دو سو سال گزرنے کے بعد جب کہا جائے تو وہ تیسری صدی شروع ہو جاتی ہے اس لحاظ سے پونے آٹھ سو سال بعد جا کر وہ تیسری صدی شروع ہوگی اگر اسی کو تسلیم کر لیا جائے اگر اسی ہزار میں سال کو تسلیم کر لیا جائے کہ آنے والے اگلے ہزار سال میں دو صدیہ پورے ہونے پر بادل علف و بادل میعتین اگر ہزاروں سال پر دو صدیاں بیتنے کے بعد جب تیسری صدی کی بگننگ ہوگی اگر اسی وقت کو مان لیا جائے تو پونے آٹھ سو سال باقی ہے اور اگر اس ہزار سال کو نہ مانے تو پھر سو دو سو سال کی بات نہیں پھر ایک اور ہزار سال آگے مگر ایک بات تاجدار کائنات نے تیہ کر دی ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی بات ہزاروں سال بدل سکتا ہے مگر صدی بدل نہیں سکتی میرے آقا نے تیعن صدی کا کر دیا ہے کہ سنہ ہجری میں جب دو سو سال پورے ہوں گے یعنی تیسری صدی ہجری شروع ہوگی تو آیتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلا ظہور امام مادی علیہ السلام کا ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امام مادی علیہ السلام کا ظہور اس حساب سے کس سن میں بنتا ہے آئیے وعدہ نبانا چاہتا ہوں بات روکتا نہیں ہزار سال کا تعیون نہیں کیا جا سکتا علالعقل اگر کریم سے کریم تر سمجھ لیا جائے کہ آٹھ سو سال کا عرصہ اور اس پر سن امام مادی علیہ السلام کا پوچھا گیا کہ دو صدیہ گزرنے کے بعد تیسری صدی کے شروع میں ظہور ہوگا مگر کوئی خبر امام مادی علیہ السلام کی کہ وہ آئیں گے کب اور ان کے دست یک دست پر بیعت کب ہوگی ظہور کب ہوگا اعلان کب ہوگا امام نعین بن حماد کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں فرماتی اجتماع الناس علی المہدی یہ میں کتاب الفتن امام نعین بن حماد جو امام بخاری امام مسلم ترمزی کے شیخ ہیں ان کی کتاب سے روایت دے رہا ہوں جس کو امام دلاردین سیوتی نے الحاوی للفتاوہ میں اور دیگر عیمہ اور محدثین نے بھی لیا مگر اتنا قلیل بیان ہوا کہ اکثر نظروں سے وہ جل رہا ہے آج وہ چیز منظر عام پہ آ رہی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کے دست یک دست پر بیعت ہوگی اور سن ظہور امام مہدی کا دو سو چار ہوگا سن بولیے دو سو چار ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا یہ میں نے ریفرنس دے دیا الحاوی للفتاوہ جلدوم صفحہ ایک سو انتالیس اور کتاب الفتن امام نعیم بن حماد جلد اول صفحہ تین سو چونتیس اور حدیث کا نمبر نو سو باخت فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کا اعلان اور آپ کے دست یک دست پر بیعت سن دو سو چار میں ہوگی اب سن دو سو چار ہجری کو جب سامنے رکھا تو میں نے ارز کر دیا وہ دو سو چار ہجری اس ہزار سال کا تو ختم ہو گیا اب اگر قریب سے قریب تر تصور کیا جائے قریب سے قریب تر اور سمجھا جائے کہ آٹھ سو سال میں سارے حالات ان بیان کردہ حقائق کے مطابق بدل چکے ہوں گے تو اس قیاس پر علیہ السلام کا ظہور اگر قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے تو وہ سن لیں وہ سن دو ہزار دو سو چار ہجری میں ہو سکتا ہے سن دو ہزار دو سو چار ہجری میں یعنی آج ہے بارہ سو چھبیس چودہ سو چھبیس ہجری کیا ہے اور کم سے کم مدت اگر ان کے ظہور کی ہو سکتی ہے تو وہ بائیس سو چار ہجری آج سے سات سو اٹھتر سال بعد یہ علل اقل کم سے کم مدت ہے اگر وہ ہزار سال آنے والا ظہور مہدی کا اور قرب قیامت کا سال ہے نہیں تو پھر وہ اگلے ہزار سال پر جا سکتی ہزار سال بدل سکتے ہیں مگر سن دو سو چار نہیں بدل سکتا لہذا علماء جب بھی ظہور مہدی کی بات کریں دائیں بائیں دیکھ لیں کہ صدی کونسی ہے کسی غلط صدی کا تیر نہ کریں کہ ظہور مہدی اور ظہور عیسیٰ کی آیات دو سو سال ہجری کے پورے ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی اس ہزار سال کا عرصہ گزر گیا اب کم سے کم زمانہ دو ہزار دو سو چار یہ ظہور امام مہدی کا سال ہوگا واللہ اعلم بالصواب اگر اللہ پاک کو یہی معلوم ہے میرے کہنے میں خطا ہوئی تو میں اللہ پاک کی بارگاہ سے بافی کا خاصگار ہوں اگر یہ بات حق ہے تو حق اس لیے ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے وما علینا اللہ علیہ وسلم سوال اللہ سلال اللہ ہوں علیکہ یا حبیب اللہ سلال اللہ ہوں علیکہ یا حسول اللہ سلال اللہ ہوں علیکہ یا حبیب اللہ سلال اللہ